اس سفلتہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس یوجنا پر عمل کرنا چاہیے آئیے میں آپ کو اگلے 120 دنوں تک کے لیے ایک سکسس پلان بتاتا ہوں اس طرح انیک نیٹورک مارکٹنگ کمپنیوں میں سکسس پلان دیے جاتے ہیں جو صرف ایک پیپر پلان ہی ہوتے ہیں اس کی سفلتہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن ہمارا سکسس پلان پوری طرح سفل ہوتا ہے یہ کتنا سچ ہے آپ سوئن دیکھیں اس پلان کے انترگت جب ہم اس بزنس میں آتے ہیں تو ہمارا پہلا کام ہے کہ پہلے مہینے میں اپنے نیچے چھے لوگوں کو ریکروٹ کر لیں اس میں جائننگ فیز صرف سو روپے ہیں اس لیے چھے لوگوں کو اس میں جوڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے جب چھے لوگ سو روپے دے کر جائن ہوتے ہیں اس کے بعد کمپنی کے فارمالٹی کے انصار چھے سو روپے کے پروڈکٹ بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بزنس میں آگئے ہیں ہمیں اس پہ سفل ہونا ہے کمپنی ہمیں آفر دیتی ہے ساتھار انتیا کمپنی کا آفر ہے سو روپے برس دھائی ہزار یا تین ہزار کے پروڈکٹ یہاں دھائی ہزار مان لیں اگر کوئی دھائی ہزار روپے کے پروڈکٹ لیتا ہے تو انہیں کم سے کم چار سو یا ساڑھے تین سو کا پروڈکٹ مفت میں ملتا ہے تو اس آفر کو آپ جنڑنے والے نئے مطر کو بتا سکتے ہیں کسی کو بھی مجبور نہ کریں لیکن آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اتنے کا پروڈکٹ خریدا تو آپ کو یہ پروڈکٹ مفت میں ملے گا اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اپنے نرنیت لکش کی اور تیزی سے بڑھیں گے انہیں سمجھائیں کہ اب ہم ایک فائدہ مند بزنس کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک کو آفر میں ہی جوڑیں لیکن اگر آپ ان چھے لوگوں کو یہ آفر بتائیں گے تو اس میں سے ضرور دو لوگ اس آفر میں شامل ہوں گے اب آپ کی ٹیم میں دو لوگ سو پلس دھائی ہزار کے کیٹگری میں آتے ہیں اور باقی چار لوگ سو پلس چھے سو جو آٹھ سو یا ہزار بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم یہاں چھے سو ہی مان لیں جب کوئی دھائی ہزار کا پروڈکٹ لیتا ہے تو اس سے ڈیڑھ ہزار بیوی ملتا ہے چھے سو روپے کا پروڈکٹ لینے بر ساڑھے تین سو بیوی ملتا ہے تو پہلے مہینے میں ہم نے چھے لوگوں کو ریکروٹ کر لیا ہم اس چھتر کو دیکھیں تو جو پیلے رنگ میں دکھائے گئے ہیں وہ آفر میں جڑے ہیں اور سفید رنگ والے بینہ آفر کے اگر ہم کل بیوی جوڑ کر دیکھیں تو دو ڈیڑھ ہزار پلس تین سو ساٹھ انٹو فور بیوی مل کر چار ہزار چار سو چالیس بیوی بنتے ہیں اور اگر ہم اس مہینے میں پانچ سو ساٹھ بیوی کرتے ہیں تو ہم پہلے مہینے میں کل جمع پانچ ہزار بیوی کرتے ہیں یہاں کمپنی کا ایک اور آفر ہے دوستو اگر ہم ایک مہینے میں ساڑھے چار ہزار بیوی کرتے ہیں تو چاہے وہ پانچ پرسنٹ ہی ہو کمپنی ہمیں ڈبل پرموشن دیتی ہے اور ہمیں آٹھ پرسنٹ تک لے جاتی ہے ہم آٹھ پرسنٹ تک پہنچتے ہیں اور ہمارے نیچے کے لوگ پانچ تک پہنچ جاتے ہیں ہمارا انتر تین پرسنٹ ہمیں کمیشن ملتا ہے جو ان کے بزنس سے ہمیں ملتا ہے تو دیکھئے چار ہزار چار سو چالیس سے تین پرسنٹ اور پانچ سو چالیس سے آٹھ پرسنٹ ہمیں ملتا ہے اگر آپ کل چک دیکھیں گے تو آپ کو قریب ایک سو اڈہتر روپے ملیں گے یہ یہی نہیں رکھتا کمپنی کا ایک اور آفر ہے اگر کوئی ایک ہی مہینے میں ساڑھے چار ہزار بیوی کرتا ہے تو اسے ساڑھے سات سو روپے کا پرڈٹ ٹوچر بھی دیا جاتا ہے جس کا امار پی ایک ہزار روپے کا ہے دوسرے مہینے میں ہم اپنے نیچے کے چھے لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے میں اکیلا تھا اب آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہیں ہمارے اپلینس ہیں سیڈی سپورٹ بھی ہے آپ بھی میری طرح کر سکتے ہیں اور ہر کوئی جب پانچ ہزار بیوی کرتا ہے تو سب ملا کر تیس ہزار بیوی ہوتا ہے اور اگر ہم بھی پانچ سو بیوی کرتے ہیں تو ہمارے پہلے پانچ ہزار کو ملا کر پینتیس ہزار پانچ سو ہو جاتے ہیں اور ہم گیارہ پرسنس ریب میں چلے جاتے ہیں ہمارے نیچے کے لوگ آٹھ پرسنس ریب میں ہوتے ہیں اب انتر ہے تین پرسنٹ اب ان کے بزنس سے تین پرسنٹ اور اپنے پانچ سو بیوی کے بزنس سے گیارہ پرسنٹ ہمیں ملتے ہیں ہمارا اس مہینے کا انکم ہوتا ہے نائن ہنڈرن ففٹی فیر روپیس اس کے علاوہ کمپنی میں ایک اور آفر ہے اگر ہمارے نیچے کے تین لوگ ایک مہینے میں ساڑھے چار ہزار بیوی کا بزنس کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہزار بیوی کے ہوچر یعنی ایک ہزار دو سو روپے ایم آر پی کے پرڈکٹ ہوچر ملتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیم میں دو تین تین لوگوں نے اس ساڑھے چار ہزار بیوی پورا کیا ہے تو ہمیں دو ہزار بیوی کے مولے کا پرڈکٹ ہوچر ملتا ہے اور نائن ہنڈرن ففٹی فیر روپیس کا چک اور ہمارے نیچے کے چھے لوگوں کو ایک سو اڑھتر روپے کا چک اور ساڑھے ساستو روپے کا پرڈکٹ ہوچر ملتا ہے اب تیسرے مہینے میں اگر ان لوگوں نے بھی محنت کر اسی طرح کام کیا تو ہر کوئی تیس ہزار بیوی کرتا ہے تو کل ایک لاکھ اسی ہزار بیوی ہوتا ہے اور ہمارے پانسو بیوی کو ملا کر ایک لاکھ اسی ہزار پانسو بیوی ہو جاتا ہے اور ہم بیس پرسنٹ کے ڈائریکٹر لیول پہ پہنچ جاتے ہیں ہم بیس پرسنٹ سلاپ میں ہوتے ہیں اور ہمارے نیچے کے ڈاؤن لین گیارہ پرسنٹ کے سلاپ میں ہوتے ہیں تو انتر نو پرسنٹ ہے اور پرفارمنس بونس کالکلیٹ کریں گے تو سترہ ہزار تین سو بنتے ہیں اس لیول پر ہمیں اور بھی آمدنی ہے ہمارے ٹیم میں بتیس ہزار بیوی سے زیادہ بزنس ہوا ہے ایک لاکھ ہسی ہزار بیوی ہوا ہے اس لیے اب ہمیں ڈائریکٹر بونس بھی ملے گا جو چھے پرسنٹ ہے یعنی آٹھ ہزار ایک سو اب ہم کل ملا کر دیکھیں تو ہماری آمدنی تیسرے مہینے میں پچیس ہزار چار سو روپے ہوتی ہیں دوستوں چوتھے مہینے میں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں ہمارے آمدنی کتنی ہوگی اس کا انمان لگانا آسان نہیں ہے چوتھے مہینے میں اگر ان لوگوں نے بھی اسے ڈوپلکیٹ کیا تو وہ سب لوگ بھی ڈائریکٹر بن جاتے ہیں اور ہم کرون ڈائریکٹر بن جاتے ہیں اس مہینے ان کی آمدنی پچیس ہزار چار سو روپے ہوتی ہیں ہماری آمدنی دیکھیں تو ہمارا بیس پرسنٹ ان کا بیس پرسنٹ یہاں پرفارمنس بونس نہیں ملتا بلکہ ڈائریکٹر بونس ملتا ہے ہمارے نیچے ایک ڈائریکٹر بننے پر ہمیں ٹراول فنڈ ملتا ہے اور ہمارے نیچے ایک لائن نبی ہزار بیوی پار کرنے پر ہمیں لیڈرشپ بونس ملتا ہے اور انہیں چھ مہینے تک بنائے رکھنے پر ہمیں کار فنڈ اور ہاؤس فنڈ بھی ملتا ہے یہ پہلا مہینہ ہے اس لئے ابھی نہیں ملے گا ان کے ہر ایک کے بزنس سے پانچ پرسنٹ تو ایک لاکھ ہسی ہزار انٹو پانچ پرسنٹ انٹو چھے جنے سے ہمیں قریب چون ہزار تیس پائنٹس ملتے ہیں چون ہزار تیس پائنٹس کے لیے ڈیریکٹر بونس چالیس ہزار اور ٹرابل فنڈ دس ہزار روپے اور لیڈرشپ بونس قریب ایک لاکھ پینتیس ہزار پچھتر روپے اب دیکھیں چوتھے مہینے میں ہمارے کل آمدنی ایک لاکھ چھانسی ہزار چار سو تین روپے ہوتی ہیں ایسا ضرور ہوگا میڈیئر فرنڈس ایسا بھلے ہی پہلے چار مہینے میں نہ ہو لیکن ایک سال میں اوش ہوگا اس پر کوئی سندھے نہیں ہے میں آپ کے سامنے اوداحرن ہوں میرے جیون میں یہ ہوا ہے آج میری آمدنی قریب ایک لاکھ ستر ہزار روپے ہیں اگر ہم اسے کریں گے تو جیون میں سفلتا اوش ملے گی آپ پر چونتی دکھانے کے لیے سیڈی ہے بزنس میں آنے والوں کو بتانے کے لیے بھی سیڈی ہے اسے نرنتر کرنے سے ہمیں اوش سفلتا ملے گی